دینی بھائیو بدشگونی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں بدشگونی؟ اس حوالے سے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہیں علماء نے جو اس کی تعریف کی ہے وہ یہ کہ آدمی کوئی چیز دیکھ کر کسی چیز پر نظر پڑے اور اس کے ذہن میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے گی اب اس پر نظر پڑ گئی اس لیے میں جو کام کرنے جا رہا تھا یہ کام نہیں ہوگا دیکھ کر یا سن کر جیسے قوے کی آواز سنی قوے کی کائیں کائیں سنی تو اب اس کا یہ عقیدہ ہو یا اس کا یہ ذہن ملے کہ اب اس قوے کی آواز سن لی ہیں تو اب میں جس کام سے جا رہا تھا وہ کام نہیں ہونے گا اُلُّو کے آواز سن لی تو یہ عقیدہ ہو کہ اب میں جس کام سے جا رہا تھا وہ کام نہیں ہونے والا ایک موقع سے عکرمہ رحمت اللہ علیہ جو ایک مشہور تابعی ہیں ذکر کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا اور وہی پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ایک قوے کی آواز سنائی دی تو ایک شخص بول پڑا وہ کہنے لگا خیرون خیرون کہ بھلا ہے بھلا ہے خیرون جیسے ابھی بھی مساوقات باس دیہات میں میں نے خود بھی سنا ہے کوئی قوے اگر کہیں بیٹھ کر آواز دیتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے اس سے یہ کہتے ہیں مہمان آنے والا ہے جانوروں سے وہ شہور نکالتے ہیں کہ مہمان آنے والا ہے کچھ برا ہونے والا ہے الگ الگ علاقے میں ممکن ہے الگ الگ جانور کے ساتھ کچھ ہوتا ہو بہلکہ میرے نظر میں جو گزرا ہو یہی کہ ہمارے یہاں بھی یہ مسلمانوں سے یہ جملہ سنا میں نے کہ اگر قوہ بیٹھ کر آواز دیتا ہے آنگن میں تو کہتے ہیں کوئی مہمان کی آنے کی یہ خبر دے رہا ہے تو شخص نے کہا خیرون خیرون بھلا ہی ہے بھلا ہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بول پڑے اور وہ کہا لا خیرون ولا شہبون یہ نہیں اس سے تم کچھ مستمت مت کرو نہ تو یہ کوئی خیر کے دلیل ہے نہ کوئی شرع کی دلیل ہے قوہ اپنی فطری آواز میں بولتا ہے اور رہمولتا ہے اس سے کوئی مسئلہ نکالنا کہ یہ کوئی شرع کی علامت ہے یا کوئی خیر کی علامت نہیں شریعت کا حصہ نہیں ہے ایسا سوچنا ایسا ماننا یہ سراسر غلط ہے دینی بھائیو اسی طریقے سے بعض لوگ سفر کے مہینے کو اس لیے بھی منعوس قرار دیتے ہیں کہ اسی مہینے میں جانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے مرض الموت میں مقتلا ہوئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلے مہینے میں وفات ہو گئی ذرا سا اگر یہ لوگ غور کرے تو اپنے بات سے ہی ان کو دلیل مل جاتی ہے کہ ہمارا یقینہ درست نہیں ہے یا ایسا سوچنا درست نہیں ہمیں ہمارا آپ دیکھیں کسی آدمی کا بیمار ہونا یہ زیادہ خطرنات ہے یا اس کا مر جانا اگر آپ اس بنیاد پر اس مہینے کو منعوس مہینہ قرار دیتے ہیں کہ اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اگلے مہینے میں جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیل اول میں تو اس مہینے کو تو بدل جائے اولا آپ کو منعوس ماننا چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے وفات ہو گئی لیکن وہ نہیں مانتے وہ نہیں مانتے کہ اب ربیل اول کا مہینہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں وفات ہوئی تو ہم اسے منعوس قرار دیتے نہیں دیکھیں اس سریعت سے کسی مہینے کو بھی منعوس قرار نہیں دیا جا سکتا ہے قطعا اس کی شریعت میں گنجائشیل موجود لیکن وہ کا مقلب کو یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم سفر کو منعوس کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میں اللہ کی رسول بیمار ہوئے تو میرے پاہin اس سے اچھا آئے کہ تم ربیل اول ba'یل کی مہینے کو منعوس کہو اس لئے کہ اس میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی یہ بھی آپ کے یہاں ایک دلیل موجود ہے کہ آپ کا یہ ماننا درست نہیں ہے حالانکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا اس کا کسی مہینے سے تعلق نہیں تھا جس آدمی کی بھی وفات ہونی ہے کسی مہینے میں تو وفات ہوگی سفر میں ہو معرم میں ہو ربیل اول ربیل آخر کسی مہینے میں تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات ہوتی یا کسی بھی مہینے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو جس مہینے میں ہوتے اسے آپ منحوز قرار دے دیتے نعوذ باللہ اگر اللہ کی رسول کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوتی تو اس کو بنیاد بنا کر کے رمضان کے مہینے کو قرار دے دیتے کہ منہ اس مہینہ ہے اس لئے دینی بھائیوں اس طرح کا عقیدہ رکھنا یا قطعاً ناجاج اور قطعاً ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں سرہ سرہ حرام اور باطل عقیدہ ہے تو یہ بات ہوئی کہ کسی چیز کو کسی آواز کو سن کر کے آدمی یہ سمجھے کہ اب میرا یہ کام نہیں ہونا یا کسی چیز کو دیکھ کر کے کسی پر نظر پڑ جائے تو یہ سمجھے کہ یہ منحوس میرے سامنے آ گیا اب میرا کام نہیں ہونا ہے جب گزر رہا تھا راستے سے بلی چلی گئی سامنے سے اب بلی نے راستہ کار دیا اب میرا کام نہیں ہونا ہے کسی شخص پر ایسے آدمی کو جس کو معیوب سمجھتا تو اس پر نظر پڑ گئی تو اب یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا کام نہیں ہونا ہے یہ سب عقدی کمزوریاں ہیں قطع نیسانی ہونا چاہیے تمام تر اختیارات اور تمام تر قدرتیں اللہ سبحانہ وتعالی کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّن فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ میرے فلا بندے کو تکلیف دینی ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو سوائے اللہ تعالی کے اسے کوئی نہیں دور کر سکتا دنیا کی کوئی ہستی اسے ختم نہیں کر سکتی اس تکلیف کو آپ سے دور نہیں کر سکتی وَإِيْ وَرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر اللہ تعالی یہ چاہے کہ فلا بندے کو تمہیں اللہ تعالی بھالائی پہنچانا چاہے فَلَا كَالِفَضْلِ تو اللہ کی بھالائی تم تک پہنچ کر رہے گی اسے کوئی مہینہ نہیں روک سکتا کوئی بلی اسے نہیں روک سکتی کوئی دن اسے نہیں روک سکتا کوئی واقعہ کوئی حادثہ اسے نہیں روک سکتا دنی بھالی یہ اللہ تعالی نے موراق کو عقیدہ دیا اب اس عقیدے کے روشنی میں جن کے یہاں بھی اس طرح کی فکر ہے کہ کوئی مہینہ کوئی جانور کوئی دن یا کوئی انسان ہمیں کسی بھالائی سے روک دے گا تو دنی بھالی دن عقیقت اس کا عقیدہ قرآن مجید کے عقیدے کے خلاف ہے قرآن جو عقیدہ دے رہا ہے اس عقیدے کے خلاف اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے اس کے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے